اچھا سر ایک اور سوال جو میں آپ سے کرنا چاہی ہوں آپ چاہیں تو اس کا جواب نہ دیں آپ عورت کے ساتھ حیاء کا تصور وابستہ کرتے ہیں جو آپ کی اپنی فیلڈ ہے شو بز انڈسٹری ہے انٹرینمنٹ انڈسٹری ہے وہاں پر جو خواتین ایکٹنگ کرتی ہیں آرٹسٹ ہیں اور یہ تصور کیجئے کہ وہ بلکل باق کردار خواتین ہے لیکن اس جوب یعنی ایک ایکٹنگ کے حوالے سے اس سپیسیفک جوب کو آپ حیاداری کے تصور سے کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو عام لوگ ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی پہ آ رہی ہے ڈرامو فلموں میں کام کر رہی ہے تو وہ جو ہے وہ باہیا ہو ہی نہیں سکتی اس پر کوئی مولانا بیٹھے ہوں گے تو بحث کریں گے میں بالکل جواب دوں گا اس کا ٹی وی پر آپ کو سمجھانے کے لیے ہم دیکھئے جب اٹلیس جب خلیل رحمان کمر لکھتا ہے تو ایک پورے میسیج اور تھیسس کے ساتھ لکھتا ہے تو وہ جب ہم ایکٹ کر کے دکھاتے ہیں وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے نا ہم جھوٹ بول کے جھوٹا ایکٹ کر کے آپ کو رولہ دیتے ہیں تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے اس کا آپ کو سمجھانا وہ اس میں کہیں کہہ دیا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی یا ای لاب یو تو وہ سارا پبلک کو بھی معلوم ہوتا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے ایکٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بات اس پر اجتہت کیا ہے